آبے شہر علی صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ ایک عمران خان جو ہے اس نے تیگری کا نانچ جائے ہو آپ کی حکومت کو اور اس نے اتنا ٹف ٹائم دیا اور جیل نے بھی اس پہ کوئی اثر نہیں کیا جیل میں بیٹھ کے ٹف ٹائم دے رہا ہے سب کو وہ کامرہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو کوئی جیل میں ٹف ٹائم ملا ہوا ہے ٹف ٹائم لینا ہے تو وہ چودری شہر علی صاحب میرے والد صاحب ہے ان کو ملے جا کے چار سال انہوں نے عقوبت خانوں میں کاتے چھے مہینے ان کی زندگی کی ٹف ترین جیل تھی جو اٹک کلے کے اندر تھی جنر مشرف کے دور میں وہ بتیس فوٹ اس کی ہائٹ تھی چھے فوٹ کی وہ قبر تھی زیرو کا بلب تھا اور وہ یہ جس میں آپ منر وارٹر پانی بھی تھے اس کو آدھا کاتا ہوتا تھا ان نیچے سے پھینکتے تھے اسی میں ٹائلٹ آپ کو کرنا پڑتا اسی میں آپ کو سورج نہیں میرے والد صاحب کو تکھایا گیا میرے ساتھ کھڑے جب ان کو کوٹ میں پریزنٹ کیا گیا اللہ اللہ محمد صلی اللہ میرے باپ نے مجھے ادھر سے پکڑا ہوں نے کہا میں ہوں شیر علی طرح باپ میں نے ان کو نہیں پچھانا ان کے بروزز تھے بنے ہوئے یہاں پہ سر کے اوپر چھے چھے مہینے سورج نہیں تکھایا گیا اس کو رکھیں وہاں پہ عقوبت خانے میں اس کی خوش ٹکانے آجا ہے عمران خان کو عمران خان خان کو دیسی مرگے پاڑ رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے اسی لگے ہوں اسی لگے ہوں میں اتنا بڑا اس کو کمرہ دیا ہوا میکزین پڑ رہا ہے شہن شاہنگوالی جیل ہے یہ کونسی جیل ہے اس میں تو جس کو مرضی آپ بیٹھیں یہ کونسی جیل ہے نواز شریف کا سیل دیکھا تھا آپ نے جس میں اٹک کلے کے اندر ان کو رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد جو سرد خانوں میں ان کے بچوں کو مری کے گیسٹروموں میں چھوٹوں چھوٹوں میں رکھا جا کے فل سردی کے اندر یہ شاہن صاحب یہ کونسی جیل کاٹ رہا ہے یہ جیلیں کونسی جیلیں یہ کونسی مجھے بتائیں یہ کونسا کوئی ہلاکو خان ملی جیل کاٹ رہا ہے یہ کرپشن کا بے تاج باچہ ہے کرپشن کی کی ہوئی داستہ نہیں ہے فرہ گوگی کی کرپشن کا حساب جنا ہے ریاض ملک کی کرپشن کا حساب اسی عرب روپیہ پاکستان کے ڈکار گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جیل کاٹ رہے ہیں جیل کس کو کہتے ہیں اس کو کہے جا کے ہسٹری دیکھیں تیرہ سال میرے والد نے جیلیں کاٹی ہیں تمام ڈکٹیٹرشپوں کے دور میں ایوب خان سے لے کر جنرل یایہ سے لے کر زیاو لاکھ سے لے کر بے نظیر بٹو جنرل مشرف کونسی ہے تیرہ سال جیلوں کے کرتے ہیں اس نے کونسی جیل کرتی ہے بیٹھا اندر ایسی چلا گئے تو علیہ آپ کو تو انہوں نے پھر تنگ کیا ہے نا امیال فاق تیہی کا نال چاہا ہویا اندر بیٹھا ہویا اور اس کے بعد وہ کال کرتا ہے گنڈا پور جو اڑا کے رہ ساتا ہے پنجاب سے لے کر تو کیپی تک آپ مجھے بتائیں گنڈا پور صاحب کو کہیں میرا دل تو نہیں کرتا اس بتمیز انسان کو صاحب کہنے کا جس طرح کی وہ پہودہ سی ایم ہے اس کو کہ سی ایم کی اوقات میں رہے نا جی چاڑ دوڑوں گا مار دوں گا سارے جتھے تو شاید سا وہ کیپی سے لے کر آتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ وہ افغان بشندوں کو وہ جا ساتھ اپنے جتھوں کے لے کر آیا ہے جو ایمیونیشن تھا ان کے پاس جو انہوں نے شہلنگ کی وہ ہماری پاک فوج کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں وہ جس طرح وہ تیار ہو کے شہزادہ شہزادہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی چاڑ دوڑوں آم مجھے بتائیں کہ اس کو کہہ کے جلسہ کرتا ہے اس کو کہہ جی پنجاب کی عوام کو نکلیں نہ وہ سندھ میں جلسے کرتے ہیں نہ وہ سندھ میں اتجاج کرتے ہیں نہ وہ بلوچستان میں جلسے کرتے ہیں نہ وہ بلوچستان میں اتجاج کرتے ہیں آخر یہی ہوم گراؤنڈ رکھے وہ پاکستان کیوں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں یہ جو بھی کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان کے اندر پہلے چائنیز چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا دو ہزار تیرہ چودہ میں چودہ پندرہ میں جنرل زہیر علیہ السلام کے کہنے پہ انہوں نے دھنا دیا لندن پیلان کے تحت اس نے اور تحر القادری نے اس کو بھی سابوٹاج کرنے کی پوری کوشش کی آج بھی شاید صاحب وہ ہی یہ لوگ ہیں آج بھی وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اس جو کانفرنس ہے اسلام آواز میں رہی ہے اس کو وہ روکنے کی کوشش کریں چائنیز کا کراچی کے اندر یہ ساری وہ بیرونی طاقتیں ہیں جو ہر قیمت پچھاتی ہیں کہ یہ لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ عبرال خان نے تقیدی کا نال نہیں چاہایا گورنمنٹ کو پاپلر نہیں ہو رہا وہ جیل میں بیٹھ کے پاپلر نہیں ہو رہا کس چیز کی جیل آئے شاید صاحب نہیں چلو جیل آزادی تو آپ کی میرے لیے لیے نا بھائی میں حران ہوں کہ اس کو اتنی چھوٹ کیوں دی گئی ہے کرپشن کر کے چوری کر کے وہ بیٹھا ہے پوائنٹ آگیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس قسم کی چھوٹ دی اس چور کو